پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے دو سال میں عدویات کی قیمتوں میں دو سو سے پانچ سو فیصد اضافہ کیا عدویات کی قیمتوں میں بھاری اضافے سے قریب آدمی کے لیے علاج کرنا ممکن نہیں رہا حکومت نے بغیر سوچے سمجھے عدویات کی قیمتیں بڑھا کر عام آدمی کو زندہ درگور کر دیا ایک سال میں تین بار قیمتوں میں اضافے سے پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا گیا عام آدمی سے علاج کی سہولیت بھی چھین لی گئیں بخار دل کے امراض دھانت آنکھ شگر اور دیگر امراض کی چورانوے دوائیوں کی قیمتوں میں نو سے دو سو باسٹھ فیصد اضافہ ساٹھ روپے آلی دوائی کی قیمت دو سو انیس روپے کر دی گئی انجکشن کی قیمت دو سو ستہ روپے سے بڑھا کر پانچ سو ستانوے روپے کر دی گئی کیپسول کی قیمت دو سو تینکیس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کر دی گئی غریبوں کا موت کا سفر اور آسان کر دیا گیا ایکس لیمائٹ گولیوں کے پیک کی قیمت ساٹھ روپے سے بڑھا کر دو سو انیس روپے انڈر لائنج انجکشن کی قیمت دو سو سترہ سے پانچ سو ستانوے روپے ڈوگر کلائنگ کیپسول کی قیمت دو سو تہتیش سے بڑھا کر چار سو روپے کیفین ون انجکشن کی قیمت اٹھاون روپے سے بڑھا کر ایک سو پندرہ روپے نیرو جن پیک باسٹھ روپے سے سو روپے کارٹن کریم تیس روپے سے بڑھا کر چھپن روپے کیپسول پلس ٹیرم سولین کی قیمت ساس سو چھاسی روپے سے ایک ہزار اسی روپے اور نیرو بیان گولیوں کے پیک کی قیمت پانچ سو پہتیس روپے سے بڑھا کر نو سو ستانوے روپے کر دی گئی حکومت یہ بھی بتا دے کہ اس قیامت قید مہنگائی کا سامنا غریب شہری کیسے کریں افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر